اوم شنطی آز ہم ایک مللی ریوائز کریں گے 3rd February 1979 اس کا ٹائٹل ہے سروپر رحم کرو وہم اور اہم بھاو کو مٹاؤ اس میں آز کی مللی میں جو مکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا جو انتم کرتا ہوئے ہے یا انتم سوروپ ہے وہ وشو کلیانکاری ہے وشو کلیانکاری روپ کا ہے لیکن وشو کلیانکاری روپ دھارن کرنے میں اور وہ سکرتوی کو نبھانے میں کیا کیا بادہیں آتی ہیں کیا پرابلمز آتی ہیں کیا آپسٹیکلز آتے ہیں اور ان کو کیسے دور کرنا ہے اس بارے میں یہ مللی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے قریب چار سو سے زیادہ بابا کی مللیاں پڑی اسٹڈی کی قریب دس سال کی عویت مللیاں ہم نے اسٹڈی کی کیا ابھی تک ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ وشو کلیانکاری روپ کا کرتا ہے اس کی کتنے ارجنسی ہے یہ ارزنٹ ٹاسک ہے جو بابا کے بچوں کی سوائے کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس کارے کو سلو ہونے کی وجہ سے ہم اس میں خود بھی آپسٹیکل بن جاتے ہیں اور ہمارے سنسکار بھی تو دو مکھے باتیں ہیں کیونکہ وشو کلیانکے لیے ضروری ہے رحم کی بابنا رحم کی بابنا ایک بہت ڈیوائن سنسکار ہے لیکن وہ دو وجہ سے ختم ہو جاتا ہے وہم کی وجہ سے اور اہم کی وجہ سے تو بابا نے ان دونوں باتوں کا بہت اچھا ڈیاغنسس کیا ہے کہ وہم سے رحم کیسے ختم ہوتا ہے اور اہم بھاو سے رحم کیسے ختم ہوتا ہے اور جب تک رحم بھاو نہیں آئے گا تب تک ہم وشو کلیان کر نہیں سکتے اور بابا نے بہت پیار سے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ وشو کلیانکاری آتموں کی وشیست ہے کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم آس دیکھتے ہیں کہ ویشوک علیانکاری آتما ہونے کا مطلب کیا ہے کیونکہ پہلے تو ہم اسے دل سے ایکسپٹ کریں کہ ہاں یہ مجھے بس صحیح لگتی ہے اور میں ایسا چاہتا ہوں تو پھر تو ہم کریں گے تو بہت اچھے اچھے باتیں ہیں اس کی ملڈی میں تو سب سے پہلے ہم نشانیاں دیکھتے ہیں اور یہ نشانی جاننی اسی لئے پر ضروری ہے کہ کئی بار ہم illusion میں نہ رہیں کہ ہم سمجھیں کہ میں ویشوک علیانکاری ہوں اور واسطہ میں ہمارے لچھڑ ویسے نہیں ہیں اور ہمارے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو مکھے پانچ باتیں بابا نے اس میں بتائی ہیں ان کو ہم پہلے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں پھر ان کو ہم revision کے لئے mind map کو use کریں گے تو پہلا point ہے ویشوک علیانکاری کا کہ ویشوک علیانکاری جانتے ہیں کہ سمیں کم ہیں اور کارے مہان ہیں اسی لئے ویشوک علیانکاری ہر second واسنکلپ ویشوک علیانکاری کے پرتی ہی لگائیں گے یہ سمجھنے کا point ہے گیرا سمیں کم ہیں اور کام بہت بڑا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا جو بھی ہمارے پاس time ہیں thoughts ہیں سمیں اور سنکلپ ہے وہ سارا ہی ویشوک علیانکاری میں لگانا پڑے گا تو یہ بات صدی ہو گئی لوجیکل ہے سیکنڈ point کیا ہے دن من اور پرابت دھن سدا ویشو سیوہ میں ارپڑ کریں گے کیونکہ تین ہی موقع ریسورس ہیں جو کی ہمیں سیوہ میں لگانے ہوتے ہیں دن لگانا ہے پوری طرح سے من لگانا ہے اور جو بھی دھن ہے وہ لگانا ہے تیسری بات ہے ان کے مستق اور نائنوں میں سدا ویشوکی سرو آتمائیں اسمرتی و درستی میں ہوں گی کہ ان اپرابت آتماؤں کو بھی ترپت آتماؤں کیسے بنائیں بکھاری آتماؤں کو سمپنڈ بنائیں ونچت ہوئی آتماؤں کو سمپرک اور سممند میں کیسے لائیں دن رات باپ دورا شکتیوں کا وردن لیتے ہوئے سرو کو دینے والے داتا ہوں گے کیونکہ ہمارے اسمرتی میں اور درستی میں کون رہتا ہے کیا ہمارے شہر کے لوگ رہتے ہیں کیا ہمارے سٹیٹ کے لوگ ہیں یا ہمارے دیش کے لوگ ہیں یا سارے وشو کے لوگ ہمارے سامنے ہیں کن کی سیوہ کے لیے ہم حاضر ہیں تو پوری پوری وشو کی یہ سبھی آتماؤں کے پرتی جب ہمارا یہ بھاو ہوگا کہ ان سبھی کو سمپن نے کیسے بنائے اور ہم کہیں بھی کسی بھی پرکار سے کیسے سائیو کر سکتے ہیں صرف یہ کنسیڈریشن نہیں ہے کہ میرے شہر کے لوگ یا میرے کٹمب کے لوگ یا میرے جان پہ جان کے لوگ ایسا نہیں ہے فورت پوائنٹ ہے اتھک اور درنتر سے وادھاری ہوں گے اب یہ دونوں ہی باتیں بہت ڈیپ ہیں اتھک کا مطلب صرف فیزیکل نہیں ہے فیزیکل سے زیادہ تکان ہوتی ہے مانسک مانسک تھکان جب ہوتی ہے تو پروشارت ہمارا اپنے آپی سلو ہو جاتا ہے ہمیں ریزلٹ دکھائی نہیں دیتا ہمیں منجل دکھائی نہیں دیتی رک جاتے ہیں تو اتھک ہیں مانسک روپ سے بھی اور فیزیکلی بھی اندرنتر سے وادھاری ہیں بینز ہر سمیں وہ سیوہ میں اویلیبل ہے تو پروگرام پر مارد سے وادھاری نہیں لیکن صدا ایور ریڈی آل راونڈر ہوں گے فیفت پوائنٹ ہے یہ گہرا پوائنٹ ہے یہ بھی وشو کلیانکاری کا مطلب کیا ہے ایسے وشو کلیانکاری ارثات رحم دل آتما ہے ہی کیسی بھی افگڑ والی آتما ہو کڑی سنسکار والی آتما ہو کم بدھی والی آتما ہو پتھر بدھی ہو صدق لانی کرنے والی آتما ہو سرب آتماوں کے پرتی کلیانکاری ارثات لوفل اور لفل ہوں گے بابر نے بہت ٹرکی طریقے سے یہاں لوفل شبز بھی یوز کیا ہے صرف لوفل نہیں کا کیونکہ جب بھینے بھینے سنسکاروں کی آتمایں آتی ہیں تو ہمیں لوفل ہو کے لوفل بھی ہونا پڑتا ہے ان کی سورچہ کے لیے بھی اور اپنی سیفٹی کے لیے بھی تو یہ گہرہ پائنٹ ہے لوفل کا مطلب بھی بہت ڈیپ ہے وہ اور مرلیوں میں آنے والے سمیہ میں ہم پڑتے رہیں گے لوفل کا مطلب اپنے ہاتھ میں لولینا نہیں ہے اور پاور کا یوز کرنا بھی نہیں ہے تو کل مطلب یہ ہوا کہ کیسی بھی آتما ہو ہر ایک کے پرتی کلیان کی بھاونہ ہے کہ اس کا بھی کلیان کیسے ہو بھلے وہ کچھ بھی کرے تو یہ پانچ باتیں ہم نے دیکھی ان کو ہم بعد میں بھی ریوائز کریں گے تو وہ ویشوے کلیان کاریات مو کی پانچ ویشیستائیں ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ بات جنچتی ہے اچھی لگتی ہے سمجھ میں آئی ہے تو پھر ہمیں اس سمجھ میں بھی آئے گا کہ رحم کی بھاونہ ضروری ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ باب دادہ سب ہی بچوں کو سمپن نے سوروپ ویشوے کلیان کاری روپ میں دیکھ رہے ہیں ورطمان سمیں انتیم سوروپ و انتیم کرتوے ویشوے کلیان کا ہی ہے اس انتیم سوروپ میں استیت رہنی کے لیے ہر ایک برامن یہ تھا شکتی اور اشارت کر رہے ہیں لچے سب کا ایک ہی ویشوے کلیان کرنے کا ہے لیکن کوئی ابھی تک سوہ کلیان میں ہی لگے ہوئے ہیں اور کوئی سوڑیش کے کلیان میں لگے ہوئے ہیں جبکہ آپ دیکھو کہ یہ دونوں ہی باتیں اچھی مانی جاتی ہیں اگر کوئی سوہ کلیان میں لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے کوئی سوڑیش کلیان میں لگا ہوا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ دونوں ہی limited بات ہیں ہم یہاں پر صرف سوہ کلیان کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہیں صرف سوڑیش کے کلیان کے لیے آئے ہیں تو بہت تھوڑے بے حد کے باپ سمان بے حد ارثات وشو کی سیوہ میں اتوا وشو کا لیانکاری سوروپ میں استحت رہتے ہیں تھوڑے سے ہیں ایسے ہر دیش میں ہیں ہر جگہ ہیں لیکن تھوڑے ہیں اور ان کی نشانیاں ہم نے دیکھی تو بابا باگے کہہ رہے ہیں کہ لچے سبی کا ایسا ہی ہے لیکن کرتے کیا ہیں چلتے چلتے رحم کے بدلے دو باتوں میں بدل جاتے ہیں کوئی رحم کرنے کے بدلے آتماوں میں وہم پیدا کر لیتے ہیں کیا وہم پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ کبھی بدل نہیں سکتے یہ ہے ہی ایسے سب تو راجہ بننے والے نہیں ہیں اس پرکار کیانے ایک وہم بھاو رحم کو ختم کر دیتے ہیں تو ہمیں انہی آتماوں میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یہ ایسا بن نہیں سکتے یہ بس سوچ مریدی سے آتا ہے تو ہم سب کو چیک کرنا ہے دوسری بات رحم بھاو کے بدلے اہم بھاو آتا ہے اور اس کا کیا لائن ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں یا کچھ نہیں ہے یا کچھ نہیں کر سکتے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس پرکار کے اہم بھاو آتا مہ بن کا ابھیمان رحم دل بننے نہیں دیتا تو یہ دونوں باتیں بے حد کے وشو کلیان کاری بننا نہیں سکتی اس لئے اسوہ کلیان واسودیش کلیان تک رہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میرے اندر وہم بھاو ہیں آتماوں کو لے کر چاروں اور کی جو آتمایں میرے ساتھ میں ہیں میرے آس پاس ہیں یا ہمارے سمپرک میں آنے والی آتمایں ہیں یا کہیں نہ کہیں ایک سوچ میں اہم بھاو بھی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان دونوں بھاو کو ہٹا کے رحم بھاو کو امرج کرنا ہے تو وشو کلیان کاری بننے کا سہج سادھن جانتے بھی ہو لیکن سمیہ پر بھول جاتے ہو کیسی بھی افگردھاری آتما ہو کیسی بھی پتت آتما و پرشارت ہی ناتما دونوں میں سے کوئی بھی ہو اگیانی پتت آتما ہوگی و برحمد پریوار کی پرشارت ہی ناتما ہوگی دونوں آتماوں کے پرتی وشو کلیان کاری وشو کلیان کاری ارداد بے حد کی داتا آتما وشو پریورت ندکاری آتما سادہ ان آتماوں کی برائی و کمجوریوں کو کلیان کاری ہونے کے ناتے پہلے چھما کریں گی یہ گہری دھرنائے ہیں اور ہمیں اس کی کافی سوچ میں چیکنگ کرنی ہے پھر بابا نے خود اپنا ہی اگزمپل دیا کہ جیسے بے حد کا باب بچوں کو چھما کرتے ہیں کس بات پر بچوں کی برائی و کمجوریوں کو دل میں نہ سمائے چھما کرتے ہیں پوچھ یہ دیوتا بھکتوں پر چھما کرتے ہیں تو بابا بتا رہے ہیں بابا ایکچولی ہمیں پرسویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو چھما کیوں کرنا ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ تو ویشو کلیان کاری ماسٹر رچتہ بھی ہیں ویشو ادھکاری بھی ہیں ارثہ چھوٹوں کے آگے بڑا راجہ کے سمان ہیں باپ کے سمان ہیں پوجھ یہ آتما ہیں ان تینوں سمندھ کے ادھار سے برائی و کمجوری دل پر نارک چھما کریں گے تو ہم نے بہت ساری مرلیاں پڑھی ہیں یا بہت ساری کلاسز بھی سنی ہوتی ہیں لیکن آس بابا نے ایک بہت گہری بات بتائی ہے کہ چھما کرنا ہے کس آدھار پر تین باتیں یاد رکھنی ہے کوئی بھی بہت بڑی گلتی کر کے ہمارے سامنے آئے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ راجہ کے سمان ہیں ہم باپ کے سمان ہیں اور پوجھ یہ آتما ہیں اور تینوں ہی سوروپ سے ہمارا کرتا ہوئے ہے کہ ہم ان کو چھما کریں راجہ بھی مرسیفل ہوتا ہے باپ کا تو گڑ ہی ہے رحم کا ساگر اور پوجھ یہ آتما ہیں تو کوئی بھی آتما کو ہم چھما کر سکتے ہیں تو یہ اس مرتی کے پوائنٹ ہیں گہرے ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں چھما کرنے کے لئے اس کے بعد یہ بہت بابا ڈیپ میتھڈالوجی ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنا ہے اس کو کیونکہ جو ہمارے گہرائی سانسکار ہیں وہ اسی کے ادھار پر ہی بدلیں گے ایک بار ہم سمجھ جائیں تو تو پھر بابا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسی آتما کے کلیان پردی صدا ہر آتما کے واسطوک سورپ اور گن کو سامنے رکھو اور اس کو رکھتے ہوئے مہمہ کریں گے ارثات اس آتما کو اپنی مہانتہ کی اسمرتی دلائیں گے مہلیز یہ ہے بابا نے کہا کوئی برامان فیملی میں بچہ ہے پرشارت ہی ناتما ہے کوئی بہت بڑی گلتی کر رہی ہے تو کیا اس کی مہانتہ کی اسمرتی دلائیں گے کس کے بچے ہو کس کل کے ہو سنگم یکی وشیستہ واردان کیا ہے باب کا کرتاوے اسمباب کو سمباب کرنے کا ہے تم آتما آدھیکال کی راج ونشی ہو اب برما ونشی ہو ماسٹر سروش اکتیوان ہو اس پرکار کی مہمہ کریں گے جس سے وہ آتما گنوں کو سنتے ہوئے اسمرتی اور سمرتی میں آئے تو ہم کیوں اس کی مہمہ کر رہے ہیں ہم اسی لئے مہمہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نکالنا ہے ہمارا پرپس ہے اس کو اسمرتی دلانا اور سمرتی میں لانا اور برائی کمجوری کو اور برائی کو مٹانے کی ہمت میں اس کو لانا تو ہمیں دوسر جیسے بابا نے ہمارے اندر کی سیلف اسٹیم کو جگرت کیا ہے سومن کو جگرت کیا ہے اس طرح سے ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے اور یہ حرزہ کے کام آتے ہیں چاہے ہم سینٹر پر رہتے ہیں چاہے ہم گھر پر رہتے ہیں چاہے ہم لوکک میں جاب کرتے ہیں نو میٹر ویر وی آ فباو نے ایک اور ایکزمپل دیا ہے آز کی ملڈی میں بہت اچھے ایکزمپل ہیں جیسے آز کی دنیا میں رازبوت ونش والے اپنے ونش کی اس مردی دلاتے تو کمجور میں بھی حمت آ جاتے آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی پوئیٹری لکھی گئی ہے رازوں کے ایک مبارے میں تو وہ رازوں کو ان کی اس مردی دلاتی ہے کہ تم کس کل کے ہو تو جب ان کو وہ اسمرتی دلائی جاتی ہے چاہے وہ شیوازی مہاراز ہوں چاہے وہ مہارانہ کرتاپ ہوں رانی لچمی بھائی ہوں ان کے ونش ہوں تو ان میں وہ سننے سے ہمت آ جاتی ہے تو ایسے وشوکل لینڈکاری کمجور آتما کو بھی مہمہ سے ماہن بنا دیں گے تو کیا ہمیں یہ ایک اور ٹول ملا یہاں پر مہمہ سے ماہن بنا دیں گے یہ سٹریٹیزی ہے یا پھر یہ طریقہ ہے ویدھی ہے ہم کسی کو بھی مہمہ سے ماہن بنا سکتے ہیں جیسے بابا نے ہمیں بنایا ہے ارثات اپنی رحم دل کی شکتے سے سوئم تو اس کی آفگون دھارن نہیں کریں گے تو پہلی سیفٹی اپنی ہو گئی لیکن اس کو بھی اپنے آفگون وسمرت کرائے سمرت بنا دیں گے تو ایسی سمرت دھرنی بنانے کے بعد ایسی آتما کے پرتی تھوڑی سی محنت کرنے سے وہم بھاو اور اہم بھاو نہ رکھنے سے ایسی آتما بھی پریورتن ہو جائے گی کبھی بھی برامن پریور میں کمجور آتما کو تم کمجور ہو تم کمجور ہو نہیں کیا نام یہ بات بہت دھیان سے سمجھنے کی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ڈیریکلی اے ڈیریکلی ایسا کر دیتے ہوں گے نہیں کہنا کیونکہ پھر باب نے ایک اور ایک زمبل دیا ہے جیسے شارج کمجور آتما اگر ڈاکٹر دوارہ سنے کہ میں تو مرنے والی ہوں تو ہارٹ فیل ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے کہنے سے اتنا سر ہوگا ایسے آپ سبھی بھی ماسٹر آتھارڈی ہو سرسٹ آتمای ہو ویشو پریورتک ہو آپ لوگوں کے مک سے صدیب ہر آتما کے پرتی شب بول نکلنے چاہیے دلشکست بنانے والے نہیں دلشکست بننا بھی ہارٹ فیل ہونا ہے یہ بہت جروری بات ہے سمجھنے کے لئے آز کل کا ایک ایسا سمجھ چل رہا ہے جب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت آگیڈنیس ہے ڈبلو ایچو کے کبھی ریپورٹس میں یہ کہنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ جو بات ہے دلشکست ہونے والی بات ہے اگر انڈیریکٹل ہم کہے تو یہ بڑھنی ہی ہے اور بڑی رہی ہے پیپول آر آرڈی ہیلپلیس سوالس ار آرڈی گئنگ گھنگ 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 دلو ایسی سمجھ میں جو بھی آطما ہی ہمارے چارہوں اور آتی ہیں بھلے بھار سے وہ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں اینتھوزی ایسٹک دکھائی دیتے ہیں لیکن دیپ دون سمجھر دیوم ٹائمید بھی Facing سم کانڈ آف ہوتپلیسنےس سم کانڈ آف دیکرین تو ہمیں کیا کرنا ہے بول رہے ہیں یہ ہمیں یاد رکھنا ہے تو چاہی کتنا بھی کمجور ہو اس کو اشارہ بھی دینا ہو سچھا بھی دینی ہو تو پہلے سمرت بنا کر پھر سچھا دو تو یہ طریقہ ہمیں بابا سے ہمیشہ سیکھنا ہے بابا ہمیشہ ہمیں سمرت بناتے ہیں پھر سچھا دیتے ہیں بابا پہلے پیرگراف میں کبھی بھی ہمیں سچھا نہیں دیتے ہمیشہ آکے پہلے مہمہ سے مہن بناتے ہیں تو پہلے ان کی وشیستہ کی مہمہ کرو پھر اس کو آگے کے لئے اور بھی سریسٹ آتما بننے کا سادھن کمجوری پر اٹنشن رتی سے دلاؤ پہلے بتانا ہے کہ آپ سریسٹ ہو لیکن اور سریسٹ بننا ہے تو اس کمجوری پر اٹنشن دینا ہے پہلے دھرتی پر حمد اور اصحہ کا حل چلاؤ پھر بیس ڈالو تو سیز ہی بیس کا فل نکلے گا تو یہ بھی ایک امپورٹن بات ہے حمد اور اصحہ کا فل چلاؤ نہیں تو حمد ہین کمجور سنسکار وش آتما ارثات کل راٹھی جمین میں بیس ڈالتے ہیں اسی لئے محنت اور سمجھ جیزا لگتا ہے اور سفلتا بھی کم نکلتی ہے اور وشو کلیان کے کارے میں سوچ نیوہ کرنے کی فرصتی نہیں ملتی سوہ کلیان یا دیش کے کلیان میں ہی لگے رہتے ہیں تو اگر ہماری ہی طریقے ایفیشنٹ نہیں ہیں سیوہ کے تو ہم بھی اپنا ٹیم جیزا لگاتے ہیں مہنت جیزا لگاتے ہیں اور چھوٹے ہی کام میں یعنی کی سوہ کلیان اور دیش کے کلیان میں لگے رہتے ہیں اور بیہت کے کارے کے بارے بارتا ہے تو وشو کلیان کے بارے میں سوچنے کا فرصتی نہیں ملتی تو وشو کلیان کاری صورت میں نہیں ہو سکتے تو سمجھا تو وشو کلیان کاری بننے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے this is always important رہم کرنا ہے اور وہم اور رہم نہیں کرنا ہے تب ہی وشو کلیان کی سوہ کی گتی تیور ہو سکے گی ابھی مدھیم گتی ہے اسی لیے اس ورش میں وشو کلیان کاری استیتی کی ویدھی دوارا وشو کلیان کے سوہ کی گتی تیور بناؤ اور رہم دل بنو یہاں پر یہ important point ہے وشو کلیان کاری استیتی کی ویدھی یہ بھی ایک ویدھی ہے سومان بھی ہے ویدھی بھی ہے تو وشو کلیان کے سوہ کی گتی تیور بناؤ رہم دل بنو اب تک جو کچھ ڈراما انوزار چلتا رہا ہوا چلا اس سے بھی آگے کے لیے کلیان کی بھاونا لے چڑتی کلا کی بھاونا لے اب آگے بڑھو کمجوریوں کو صدا کے لیے درد سنکرب دوارہ ویدائی دو اور ویدائی دلاؤ تو وشو پریورتن کا کاری تیور گتی سے ہو جائے گا سپیڈ اور اسٹریز کو بڑھاؤ ارثات ہر بات کو نولیس فل سمرت استیتی دوارہ سہز پاس کرو اور صدا پاس ہو جاؤ یہ جو سارے شبد ہم دیکھ رہے ہیں یہ بابا نے ان کے اوپر پوری پوری ملیاں چلائی ہیں اور اگر ہم ہمیں وہ یادیں ہم ریکال کر پاتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ بابا نے کتنی گہری پڑھائی ہمیں بتائی ہے بابا نے کہا ہے کہ نولیس فل سمرت استیتی یہی ویشوے کا لینکاری استیتی ہے یہی ترکال درشی استیتی ہے یہی ماسٹر سروش اکتیوان استیتی ہے اور آواز سے پری کی جو سمرت استیتی ہے وہ بھی یہی ہے سمیلر ہے تھوڑا سا اور سپیڈ اور اسٹریز کے بارے میں بابا نے بہت کچھ بتایا ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ سمجھا ایسی تیاری کرو جو دوسری سیجن میں باب دادا سب کو تیور پرشارتی کے روپ میں دیکھے سب ہی آتمایں فرسٹ ڈیویزن والی آتمایں ہو ایسی مہان آتماوں کا ملن ملہ منانے آئیں تو ہر برامن بچہ صدا تاز تلق اور تقتدھاری ہو ایسی راجے سب ہمیں باپ آئے جب یہاں راجہ دکاری سبہ بنے گی تب وہاں راجے دھرگار لگے گی تو بابا کی ہر لائن میں کچھ نہ کچھ لنک ہے کچھ رہے سے ہے کچھ کنکشن ہے وہ سب ہمیں سمجھتے جانا ہے کیونکہ نیمنٹرن دیا جاتا ہے تو وشش آتماوں کے لئے وشش اسٹیز تیار کرنی ہوتی ہے تو اسٹیز کے دو مطلب ہیں ایک ہے اسٹیز جس پر بیٹھا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے اسٹیز مانا اسٹیتھی تو بابا کو ہم نیمنٹرن دے رہے ہیں لیکن کیسی اسٹیتھی ہم تیار کریں تو بابا شبدوں کے ماسٹر ہیں تو بابا پلیز ویڈ وارڈز تو ہمیں سمجھنا ہے کہ read between the lines کے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں تو باب دادا کو پھر آنے کا نیمنٹرن دیتے ہو تو ہر ایک پریکٹیکل سمبورن اسٹیز تیار کریں گے تب تو باب دادا آئیں گے تو اس طرح سے ایسے سزا سرو پرتیر رحم دل سدا شب چندن میں رہنے والے اور شب چندن تک بننے والے ہر آتپا میں ہمت اور حلاس دلانے والے ایسے سدھرہ جادکاری سرو کو سدا سمپن بنانے والے سمرت ہاتمہ کو باب دادا کا یاد پیار اور نمز دے تو ہر مولی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابا ہمیں بہت اونچی درستی سے دیکھتے ہیں بابا چاہتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے کرتویاں کو سمپن کریں لیکن ان کرتویاں کو کرنے میں جو بھی بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں پرابلم ساتھی ہیں ان کو ہم سمجھ جائیں ان کو ہم اوورکم کریں تو بابا نے آج مکھی بات بتائی کہ کسی رحم کی بات بابا نے آج مکھی بات بتائی ہے اور رحم کی سبجیکٹ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں چھما کرنا فارگیونیس سمانے کی شکتی ایکسیپٹ کرنے کی شکتی تین باتیں بابا نے بتائی تھی بڑے راجہ کے سمان ہیں باب کے سمان ہیں پوجی آتما ہیں ان تین باتوں کے ادھر سے چھما کر سکتے ہو اور رحم باب ختم ہو جاتا ہے وہم اور اہم کی بجے سے تو وہم نہیں کرنا ہے کسی بھی آتما کے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے اور اہم باب نہیں لانا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا سب کر سکتے ہیں ڈراما میں سب کا پارٹ ہے بابا جس سے جو چاہے کرا سکتے ہیں ہم سب نمیت ہیں اگر ہم ان باتوں میں اڑک جائیں گے تو ہم خود لیمیٹیڈ ہو جائیں گے اور سوہ کلیان اور سودش کلیان تک رہ جائیں گے اور ہمیں پانچ باتیں یاد رکھنی ہیں وشوہ کلیان کاری ارثات میں آدمہ اپنا ہر سمیں ہر سنقلب وشوہ کلیان کے پرتے لگانے والی آدمہ ہوں اور میں آدمہ اپنا تن من اور پرابت دھن کو صدا وشوہ سیوہ میں لگانے والی آدمہ ہوں تیسرا وشوہ کی سرو آدمہیں اسمرتی اور درستی میں ہیں اور نیرنتر یہ کنسرن کی کیسے سبھی آدمہوں کا کلیان ہو کیسے ان کو بابا کے سمپرک میں لائیں اور کیسے وہ آدمہ اپنے ادھکار کو پرابت کریں اور ہم نیرنتر سے ودھاری ہیں اور اتھک سے ودھاری ہیں آل اراؤنڈر سے ودھاری ہیں اور فیفت پوائنٹ ہے کہ ہم لوفل ہیں اور لوفل ہیں کیسے بھی آدمہ ہوں بابا نے کا گلانی کرنے والی پتھر جیسے بودھی والی اور واتیور کیسے بھی آدمہ ہوں لوفل رہیں گے اور یاد رکھیں گے کہ سمیں کم ہیں اور کارے مہان ہیں تو ایک بار اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انتیم کرتا ہوئے ویشو کلیان کا ہے اور ویشو کلیان کا ری آدمہ کی نشانی ہم نے پانچ دیکھیں کیسے چھما کرنا ہے اس کے لئے تین باتیں ہیں اور ودھی کیا ہے ان کی مہان تاکہ اس مرتی دلاؤ مہمہ سے ان کو مہان بناو تاکہ ان کو گھڑوں کو سنتے سنتے اس مرتی آئے اور اس مرتی سے سمردھی آئے انیتھا کیا ہوتا ہے دلشکست بننا ہارٹ فل ہونا ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا بول نہیں بولنا ہے جس سے کی آدمہیں دلشکست ہو جائیں اور ان کو کچھ اچھا بتانے سے پہلے ان کو ہمت اور عصہ کا حل چلانا ہے کیونکہ کل راتھی جمین میں اگر ہم بیس بوئیں گے تو اس کا حفل نہیں نکلے گا تو پہلے تو اس آدمہ میں یہ ہمت آئے کہ یس دیکن ڈو ان کے اندر یہ بات وہ مگو ساتھوں پہلے آئے کہ ہاں اب وہ کر سکتے ہیں تو ویچ پہ کلین کاری استیدھی کی ویدی کو ہمیں یوز کرنا ہے سپیڈ اور سٹیس کو چیک کرنا ہے اور ناللیس فل سمرت استیدھی میں رہ کر کے ہر کرم کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ سبھی بھائی بھین سننے کے بعد بابا کی ملڈی پر اپنا ہومورک کرتے ہیں مکھے مکھی پوائنٹس کو آپ نوٹ کرتے ہیں ریوائز کرتے ہیں آپس میں بھی چرچہ کرتے ہیں کیونکہ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ بات اندر تک سماتی نہیں ہے تو بہت گہرائی سے ہمیں اپنے تاری سے سمرتی کو دھارن کرنا ہے کہ میں ویشوکا لیٹ کری آدمہ ہوں امشا تیم موسیقی